آج بودھ کا روز ہے اور تاریخ ہے سات فروری الیکشن دوہ سات چوبیس کا مارکہ شنونے میں چند گھنٹے باقی ہیں اور ان چند گھنٹوں میں جو بیچانی ہیں مخالفین کی پاکستان طریقہ انصاف کے جو مخالفین ہیں پیپرس پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر چھوٹی جماعتیں ان کی بیچانی بڑھتے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون والوں نے تو پاکستان طریقہ انصاف کو بیلٹ پیپرس آؤٹ رکھنے کے لیے ہر حد کندہ اپنایا اب جب چونکہ صرف چند گھنٹے کی دوری پہ ہے پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی رہائی تو اب اس لیے مسلم لیگ نون کی بیچانی بڑھتی جارہے اور اس بیچانی میں انہوں نے اپنے جو حد کندے ہیں ان کو استعمال کرتے پاکستان طریقہ انصاف کے اخلاف کریکڈون میں مزید تیزی لائی ہے اب تک متعدد جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں ووٹرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور نواز شیف کی چانم سے پاکستان جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جانب سے دھاندلی کے منصوبے بنا جارے ہیں کہ کیسے ہم نے اس الیکشن میں کامیابی حاصل کرنی ہے چونکہ جب صاف شفاف انتخابات اگر ہوتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی ہار سو فیصد یقین ہی اس لیے اب دنیا نے بھی تشویش کی اظہار کرنا شروع کر دیا ہے تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے کہ اس دھاندلی زیادہ الیکشن کو دنیا قبول نہیں کرے کی کے اندر منصوبے بنایا جارے ہیں اور دنیا نے اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس کے بعد پھر اڈیلہ جیل کے اوپر جو اچانل سے ایک ہیلیکوپٹر کی آمد ہوئی ہے اور حافظ سعید ریزوی نے عمران خان کی کھل کے حیمائیت کا اعلان کیا ہے اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے مگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بک پیچ کو فولر سبسکراب نہیں کیا تو یہ لاس بھی کریں سات منہ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ کر کے بھی مسلم لیگ نون کو اپنی جو جیت ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور ان کو اپنی ہار کا خوف ستایا جا رہا ہے اس لیے الیکشن سے ایک روز پہلے بھی انہوں نے جو گرفتاریاں ہیں وہ کروائی ہیں حنیٰ کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جنب سے اپنے وارٹرز کو اگاہی کے لیے ایک ویب سائٹ اور ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے وارٹرز کے لیے رکھی گئی تھی تو اب آپ اندازہ لگائیں ان کے بغض کا کہ اس ویب سائٹ اور اس ہیلپ لائن کو بھی بلوک کروا دیا گیا ہے وارٹرز کے اگاہی کے لیے قائم کی گئے ہیلپ لائن بلوک کیا جانے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے اب نئی ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کر دی ہے جس کا نمبر میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو طریقہ انصاف کے جنب سے نئی ویب سائٹ لانچ کی گئے ہیں اس کا نمبر ہے یہ طریقہ انصاف کے جنب سے اب نئی جو ویب سائٹ ہے نیا ہیلپ لائن ہے یہ لانچ کر دی گئے ہیں مگر جو اصل خبر ہے جو اس وقت دنیا میں جو تشویش کے لائے دوڑ رہی ہے وہ ہے اس الیکشن کے اندر دھاندلی مسلم لیگ نون کی جنب سے پوری کوشش ہے کہ دھاندلی کر کے اس الیکشن کو جیتا جائے تو اب نئی اکرام بی بی سی الجزیرہ بلومبرگ اے پی گارڈین گیلپ نے اور اس کے علاوہ دیگر بھی ویب سائٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے فوج نواز شریک کو چوتھی دفعہ لانا چاہتی ہے اور یہ دھاندلی اور بینا عمران خان کے دنیا اس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی یہاں تک کہ اب نئی اکرام امریکی کانگریس کے مسلمان خاتون رکن الہان امر نے بھی پاکستان کے انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک اپوزیشن جماعت کو مجرم قرار دے کر شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں اس حوالے سے نئی اکرام ان کی جماعت سے کہا گیا سماجی رابطہ کے ویب سائٹ کے اوپر یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے جبکہ اپوزیشن پارٹیوں میں سے کسی ایک جماعت کو مجرم قرار دیا گیا ہو اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے نومبر میں پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا الہان امر نے مزید کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق حالات مزید خراب ہیں جبکہ پاکستان میں ہونے والے آئندہ آم انتخابات کا ولی سے امریکی تبصرہ بھی سامنے آیا وشنگٹرم نے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ امریکی پاکستان کی انتخابی عمل کو انتہائی باریک بینی سے منیٹر کر رہا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اور آزادی اظہار رائے پر رکاوٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جارہا ہے جس طریقے کے ساتھ یہ نواز شریف کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو دنیا کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی جو کچھ اب طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں طریقہ انصاف کے وارٹرز کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کی کھل کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے گزہ شروع پاکستان عوامی تحریک جو ڈاکٹر طریقہ قادری کی ہے انہوں نے بھی امران خان کی مکمل طرح حمایت کا اعلان کیا ہے اور اب نظر کرم حافظ سعید رزوی نے بھی امران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے یہ الیکشن کمپین کے دوران ان کے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیو کے پر وارل ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں وورٹ دیں آپ اسے وورٹ دیں جو حق اور سچ پر کھڑا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے جو نہ جیل میں گھبرایا ہے نہ باہر گھبرایا ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہے ہم ظلم کے خلاف کل بھی تھے اور آج بھی ہیں یعنی کہ امران خان جو جیل میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے اور باہر بھی یہ نہ گھبرا رہا تھا نہ اندر گھبرا نہ کوئی ڈیل کر رہا ہے سعید رزوی نے اس لیکے کے ساتھ اب امران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے دوسری جنہوں نے اکرام گزشتر اس اڈیلہ جیل کے اندر نو مئی کے حوالے سے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو اڈیلہ جیل پیشی کے حوالے سے پیشی کے موقع پر جو ہے ان کو اڈیلہ جیل لائے گیا تھا سامات کے حوالے سے اس حوالے سے سمی ابراہیم جو ہیں یہ اپنے بھی لوگ کے اندر اس چیز کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ اڈیلہ جیل میں نو مئی کے ملزمان کا تقیباً تین سو سے چار سو ملزمان تھے جن کو لائے گیا اچانک سے اس وقت ایک ہیپننگ ہوتی ہے کہ ایک ہیلیکوپٹر اڈیلہ جیل کے اوپر آمد ہوتی ہے اس کے اور تقیباً تین سے چار دفعہ وہ اڈیلہ جیل کا چکر لگاتا ہے سمی ابراہیم کے بقول یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ آخر یہ ہیلیکوپٹر میں کون سے شخصیت تھی یہ یہاں پہ کیا کنے مگر جو بھی تھا وہ اڈیلہ جیل کے اوپر گھر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ یہاں پہ نو مئی کے ملزمان کو وسشتروس لائے گیا تھا سمی ابراہیم کے بقول انہوں نے جو بھی ملزمان لائے گئے تھے ان سے پوچھا ان کا کہنا ہے کہ ان کو بے بنیاد مقدمات میں پھسایا گیا کچھ کا کہنا ہے کہ ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے کچھ کا کہنا ہے کہ ہم نے پیسے دے کے اپنی جو زمانت ہے وہ کروائی ہے تو اس طرح کے اب جو حد کرنے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں دوسری طرف گسہ شروز ہی اڈیلہ جیل کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی عمران خان سے پہلی یہ سیاسی ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے عمران خان اپنے وقلہ سے ملتا رہے اور اس میں یقینا ہیلیکشن کے بعد جو صحتحال ہے وہ اس کے اوپر وہ ڈسکس کی گئی ہوگی دوسری طرف نائے کرام پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک اہم ووٹرز کے نام پیغام چاری کیا ہے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے خاص تعقید کیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد عوام پولنگ اسٹیشن سے دور نہ جائیں عوام ووٹ ڈالنے کے بعد پولنگ اسٹیشن کے باہر چاہے پکننگ بنائیں یا لڈو کھیلیں لیکن اپنی جگہ کو چھوڑ کے نہ جائیں اور اپنے ووٹ کے اوپر پہرہ دیں عمران خان کی جنب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی خود حفاظت کریں عمران خان نے خاص تعقید کی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد عوام پولنگ اسٹیشن کو چھوڑ کے نہ جائیں یہ اب عمران خان کی یا پاکستان طریقہ انصاف کی جنب سے مکمل طور پہ بھرپور طریقے کے ساتھ ورکنگ کی گئی ہے کہ کیسے اپنے ووٹرز کو ہدایات جاری کرنی ہے اور کیسے اپنے ووٹ کی جو حفاظت ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کرنی ہے ان کو دھاندلی کا موقع کسی بھی صورت ہم نے نہیں دینا ہے کیونکہ ان کو اس چیز کا بہخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی اس سے یہ جیت نہیں سکتے ہیں اور یہ جس طریقے کے ساتھ جیتنا چاہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ آنے کو دنیا تسلیم نہیں کرے کی اب تک لئے تو نہیں اپنی فیڈبیک ایزار کمر سیکش میں لازمید اپنا بہت سارا خیر رکھیں بہلے کے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ